آپ اور ہم سب مل کر اخیدہ تو محبت سے کام کرتے ہیں پیار سے کام کرتے ہیں مگر ارادہ پکا لے کر آؤ آدھی منزل سے بھاگنا نہیں بعض لوگ کیا کرے مولانا مولانا امیر صدا اسلام زندہ بات بہترین نعرے لگائیں میں خوشی ہوتی جنہیں یہ نعروں سے لے کے آکے مسجد میں ڈھارا کر دیئے دھواں دھار جل سے شروع کرا دیئے ایک مہنا دو مہنے تیر مہنے چار مہنے اللہ سٹک گئے ارے کہاں ہیں رو دکھے رہے نہیں چل رہا مولانا پروگرام ہو تو اس شروع کرائے نا بھا ایسے سننی مدبن ہو میرے بھائی اللہ کا واسطہ ایسے سننی مدبن اسے سننیت کو نقصان ہے آج ہماری زلط کی سب سے بڑی وجہ ختم ہو گیا اتر گیا جوش یہ پوشتہ بازو والا اس کا دیکھو چڑھا سے اتر رہا ہی چھ نہیں اوپر ہی چھوپر جا رہا تو میرے بھائی آج خسم کھالو آپ اس کے جوش کو تھنڈا کر دیں گے انشاء آپ کا جوش اتنا گرم ہو جانا چاہیے ایسا کب تکانف آتی ہے عذیت ہی ہوتی ہے آپ جب دین کا کام آجی دھر میں آپ کمانے نکلے تو آپ کو تکلیف ہوتی آپ کمانے نکلے دکان پر تکلیف ہوتی کبھی نوکر بازوکت تو نوکر مالک کو مار کے جاتا یا اگر اللہ کی رہا میں شیطان اگر کچھ مار رہا تو کیا پوری بات ہے میرے بھائی اجی ایک مار کا بدلہ سو درجے بلند اللہ اور اس کے رسول سے لے لیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ میرے بھائیو اللہ کا واسطہ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں تحریک صدا اسلام کا ایک مقصد ہے کہ اس تحریک کے تحت عمل کی بھی دعوت دی جائے اور ایمان کی بھی دعوت دی جائے اور ہم ایمان کے ساتھ عمل کو بڑی مضبوطی کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں کیونکہ میرے بھائیو آج آپ دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں برا مت مانے کوئی برا نہ مانے سمجھ میں آئے تو خبول کرنے نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ سمجھ عطا فرمائے دیکھئے ہمارے کئی سننی نوجوان ہیں برا نہ مانے ایک نوجوان کو میں یہاں بلا کر کھڑا کرتا ہوں جس کے چہرے پر ٹوپی نہیں سر پر ٹوپی نہیں چہرے پر داڑی نہیں آنگ میں کرتا پہجا ہوا نے بلکل ٹپ ٹاپ ٹھہرا ہے اور ایک نوجوان کو یہاں بلا کر ٹھہرا کرتا ہوں دیکھا میں فیل میں بہترین داڑی والا دیکھا اترا میاظرہ اترا بلٹ ہے تیسرے اتنی کو میں بلا کر پوچھا میاظرہ بولو یہ دونوں میں مسلمان کون دیکھ رہے ہیں کافر کو بلا کر پوچھ لی انہیں وہ ایج بولتا انہیں دیکھ رہا مسلمان کہہی کمیان ارے داڑی ہے نا مسلمان مسلمان کی علامت اس کے پاس ہے اور یہ بیچارہ حالانکہ حقیقی مسلمان انہیں ہیں انہیں تو بازوالا ہے جی حقیقی مسلمان انہیں ہیں مگر اپنی شناخت کھو بیٹھا اپنی حقیقت تو بھول گیا اب جنتی رویش نکال کے پھیک دیا یہود و نصار و کفار و مشرقین کا طریقہ اختیار کر لیا اور یہ جس کے تعلق سے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں سوائے اہل سنت کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا یہ ان جباتوں میں جابلا لیکن طریقہ دیکھو پورا مسلمانوں کا اختیار کر لیا پورا جنتیوں کا لباس پہن لیا پورا جنتیوں کی سنتوں کو لے لیا مگر پیارے دوستو آج ہماری یہ حالت ہو گئی سنیت تو بازو رکھئے مسلمان ہونے کی بھی پہچان نہیں کر سک رہے ہیں خدا رہا میرے بھائیو آج جاگنے کا وقت ہے آج جاگئے اپنے محلوں میں کام کیا جتنے بھی صدور وہ مہتمدین مسجد کی کمیٹیوں کے بیٹھے ہیں یا جتنے بھی اپنے محلے کے صدر وہ مہتمد بیٹھے ہیں یا محلے کی مسجد کے زیویخار لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیو بروز محشر مصطفیٰ سوال کریں گے میں نے تجھے مسجد تیرے حوالے کی تھی تجھ کو ذمہ دار بنایا تھا تجھ کو محلے کا ذمہ دار تجھے خوم کا ذمہ دار بنایا تھا تُو نے اپنی مسجد میں میری محبت والا کام کیوں نہیں کیا میری عظمت و رتبے کو بتانے والا کام کیوں نہیں کیا تُو نے میری عظمت و رتبے کو بتانے والا کام کیوں نہیں کیا اللہ سوال کرے گا اجی آپ سوچ رہیں کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں تو مسجد کا مطمد ہونا صدرنا محلے کا بڑھا ہوں تو بھی تب بھی آپ سے سوال ہوگا تیرے گھر میں تیری بیوی تھی تیرے بچے تھے تیرے آل تھی تیرے ماں باپ تھی تیرے بھائی بہن تھے تو انہیں ان کو دین کی بات کیوں نہیں بتائی تو اب یہ اخیدے کی بات ہے گزارش کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے اہل سنت کا کام شروع کیجئے دوسری بات سنیے آج معاشرے کے اندر بربادی وہ تباہی دیکھئے کیسے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے حال ہی کا واقعہ ہے پیارے دوستو ایک مسلمان لڑکی کولیج جاتی آتی جاتی آتی جاتی آتی ہم توجہ دیتے ہی نہیں بھائی جو ہے گھر سے لیا بہن کو بٹھا لیا لے گیا کے بس ٹین پہ چھوڑ دیا چھوڑ کے یوٹن مار کے نکلا میں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بتا رہا ہوں یوٹن مار کے نکلا پیچھے سے دوسرا آیا بھائی سمجھ رہا بہن بس کے انتظار میں آئی بھائی بیٹھ کے چلے جائے گی اس کے بعد وہ آیا وہ بٹھا لیا لے لے کے چلے گا نیا کولیج چل رہا جنگل میں پیارے دوستو اپنی آنکھوں سے جو بات دیکھا ہوں ارس کر رہا ہوں لڑکی جاتی اور آتی غیر مسلم شر پسند اناثر اسے چھیڑتے چھاڑتے اسے جو ہے نوز باللہ گندے کاموں کے ابھار تھے ہماری بیٹی شرم والی ہوتی ایک وقت دو وقت چار وقت دس مرتبہ پچاس مرتبہ سو مرتبہ اس کے چھیڑنے کو رد کرتی لیکن ایک سو ایک وی مرتبہ وہ نوز باللہ نادانی کی وجہ سے پھنس جاتی وہ تو نادان ہے ناخص ناقل ہے وہ کمزور ہے وہ تو دیوانگی میں گندگی میں برائی کا شکار ہو گئی لیکن ذمہ دار کون ہیں آپ جیسے نوجوان اس کے ذمہ دار ہیں آپ بولیں گے ہمارے گھر میں تو ایسا نائی مسلمان کی بیٹی وہ مسلمان کے گھر کی ہے آپ یہ نہ کہنا وہ ان کے گھر کی ہے وہ ان کے گھر کی ہے اگر کوئی مسلمان بیٹی گندی حرکت میں اقتلاح ہو رہی ہے تو یہ سارا مسلم معاشرہ اس کی طرف سے اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ سکتا ہے یہ کسی ایک باگ کا فرض نہیں یہ الگ بات ہے کہ سب سے بڑا فرض اس کا ہے لیکن صرف اسی کا نہیں بلکہ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا فرض ہے کہ کافر اس کو چھیڑ لیا اور اس کے بعد وہ لڑکی اس کے شکار میں پھز گئی اور اس کے بعد تین بچے اس کو ہوئے شرارتوں کی حد دیکھو جب یہ دو سال دھائی سال تین سال گزارنے کے بعد رو رو کے رو رو کے اپنے ماں باگ سے ملنے کی خواہش کی تو یہ بدبختہ اس کو سندور لگا کر عوم کا ٹیکہ دال کر اس کو جو ہے اس کے ماں باپ سے ملا رہا ہے سوچو اللہ کو کتنا جلال اور کتنا تکلیف ہو رہی ہوگی پیارے دوستو پھر اس کے بعد تیسرا بچہ جس دن پیدا ہوا اسی دن اس کو طلاق ڈائیورس خانونی طور پر دے کر وہ رخصت ہو گیا وہ نکل کے چلا گیا یہ محلے میں آگئی محلے والوں نے کہا اب اگر یہ گھر میں دیکھی تو سارے گھر والوں کو جلا دیں گے بدبختوں تم کو جلا دینا چاہیے تھا تم اگر واقع شیر ہوتے تو کسی گیدڑ کی کیا مجال کے تمہارے محلے میں بسے اور تمہاری بکریوں کو تمہاری بیٹیوں کو کھانے کی ہمت کر سکے آج ہم نعوذ باللہ بزدل ہو گئے ہیں آج ہمارے اندر ایمان کی حرارت مر گئی ہے آج ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا اس لیے آج ہماری بیٹیا اتنے بلے ڈگر سے گزر رہی ہے دوستو ہمارا ضمیر نہیں مردہ تو کیا ہوا کہ آج ہم اللہ کے گھر میں نہیں شراب کے اڈوں پر نظر آ رہے ہیں آج ہم تین اشتماعات میں نہیں جوا کھیلنے کے مخامات پر ہم نظر آ رہے ہیں آج ہمارا صحافت بھی اتنا مر گیا کشمیر کا عبداللہ ناچتا ہے اس کی تصویر اخبار میں دال کر مسلمانوں کو نعوذ باللہ سکھایا جا رہا ہے جب منسٹر ناچتا ہے تو تجھے ناچنے کیا ہوا شرم آنی چاہیے آج معاشرے میں ایسی بدترین برائی عام ہوتی جا رہی ہے اب میں سوال کر رہا ہوں آپ چلیے میرے ساتھ چلتے ہیں کسی شراب کے اٹے پر کسی وائن شاپ پر بازو ٹھائر جائیں گے اس کی دکان سے اگر پاس سو باٹل روزانہ شراب بکتی ہے مجھے کہنے دیجئے تین سو باٹل مسلمان خریدتا ہے میں ذلت کے لئے نہیں صرف آپ کی فکر کو زندہ کرنے کے لئے بول رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلیے ہم پھیڑ جائیں گے پارک کے پاس اور محاسبہ کریں گے صبح آٹھ بجے سے لے کے رات کے سات بے تک کتنے لوگ اس پارک میں آتے ہیں کتنی عورتیں آتی ہیں کتنے مردویں آتے ہیں کتنے جو ہے نوز بلہ کپلز آتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر اس میں سو نوجوان آنیاشی کے لئے آ رہے تو مجھے کہنے دوست میں اسی مسلمان ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے کہ آج کوئی نبی آئے گا کہ آج کوئی ولی یا خطب یا عبدال پیدا ہوگا ہوگا تو وہ اپنا کام کریں گے کیا کوئی عمر فاروق جیسا انسان آئے گا پیارے دوستو نہیں پھر یہ کام کس کی ذمہ داری ہے مجھے کہنے دو یہاں بیٹے وے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے روکو میرے بھائی یہ برائی کے کام کو روکو یہ گندگی کے کام کو روکو ورنہ اللہ کا عذاب آپ پر بھی آئے گا مجھ پر بھی آئے گا آج آپ دیکھئے ہیٹی کا کتنا برا وقت آ گیا ہے ایک لاکھ آدمی پلک جھپگنے کی دیر میں خلاص ہو گئے اللہ کا اس سے بڑا عذاب اور کیا چاہیے کیوں آیا اللہ کا اتنا بڑا عذاب ہیٹی کی اس سے پہلے کبھی کسی نے تصویر نہیں دیکھی تھی زلزلے کے بعد توفن کے بعد دوسرے دن تصویر دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ایاش کے ایاش ہی نظر آ رہے ہیں اس لئے اللہ کا عذاب آیا اگر ہم اللہ کی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں پھر آج آپ کو عمل کے میدان میں بھی کام کرنا ہے آج آپ کو عقیدہ کے میدان میں بھی کام کرنا ہے آپ پوچھیں مولانا کیا کام کروں پہلا کام ایک کر لو میرے بھائی شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا تب بھی کرو میرے بھائی نفذ آپ کو برا کہے گا تب بھی کرو میرے بھائی آپ کو عذیت ہوگی تکلیف ہوگی نفذ کچھنا جائے گا خواہشات مر جائے گی تب بھی کرو بس وہ ایک کام ہے اپنی زندگی کو مصطفیٰ والی زندگی بنا لو اپنی زندگی کو صحابہ والی زندگی بنا لو اپنی زندگی کو اولیاء والی زندگی بنا لو ارے اس زندگی کے سر کے اس زندگی کا لمحہ لمحہ اس سر کے بال سے لے کر اس پیر کے ناخون تک ہمیں اگر کوئی دیکھے تو کہہ دے یہ تو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام نظر آ رہا ہے آج آؤ میرے بھائی آج ہر کوئی ہم دعوت دیتے ہیں تو بس یہ کہتا میں نوکری پہ تھا میں وہاں تھا ایک بات بتا دو اگر میرے آخوائے نامدار مدینی تاشدار صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر پوچھے یہ نوکری بھی تو تجھے میرا ہی تو صدقہ ملا تھا تو میرا صدقہ لے کر مجھے کیوں بھول گیا کیا جواب دیں گے میرے بھائی خدارہ آج وقت ہے اگر آپ اور ہم سنبھل جائیں گے آپ بولیں کہ مصاب اتنی بڑے لوگ ہیں ہم کیا کر سنے نہیں بس اتنے کافی ہے یہ جتنے آئے ہیں مجھے کہنے دو آپ مصطفیٰ کا انتخاب ہیں مجھے کہنے دو آپ اللہ کا انتخاب ہے جی اللہ نے ہم تو دیڑھ مہینے سے تشیر کر رہے تھے اللہ نے جس کو چاہا اس کو یہاں بھیجا ہے مجھے کہنے دو آپ اللہ کا فضل ہے ارے یہ سارے منتخبہ مل کر ایک ہو جائے دنیا کے ہر دستک پر دنیا کے ہر دروازے پر سلام ہوتا ہوا نظر آ جائے گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے رسال نعرے رسول اللہ تاریخ نوائے اسلام اسلام ہوتا پیارے دوستو بلکل اب ہمارے درمیان جلو الخدر عالم دین جلوہ فروز ہے ان کا خطاب سننا ہے بس میں اسی فکر کو آپ کو دینا چاہتا تھا یہ میری فکر ہے یہ میرا پیغام ہے بالخصوص یہ پیغام میں اپنے بزرگوں کو دے رہا ہوں نوجوان دوستوں کو دے رہا ہوں بزرگوں سے بھی میری خواہش ہے ساٹھ سال کے ہو گئے پچپن کے ہو گئے اٹھاون کے ہو گئے ابھی بھی دین کی فکر نہیں نماز کی طرف توجہ نہیں ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ابھی بھی وہ رہے ہیں ابھی تھوڑے دن ہے نا انشاءاللہ کر لیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد نماز پڑھیں گے وہ رہے ہیں اچھے ریٹائر ہوتے کی آؤٹ ہوتے کی نکو میرے بھائی نوجوان دوستوں کو تھوڑا کمالی گئے من صاحب سٹل ہو گئے نا اس کے بعد کرے تو کام مزا آتا صاحب دل لگتا سٹل ہوتے ہوتے سٹ ہو گیا تو مصیبت کوئی سٹل نہیں ہوتا حقیقی سٹلنگ تو یہی چھے کہ آپ نبی والے کام کی طرف آ جاؤ یہی سب سے بڑا سٹنگ ہے آپ رسول اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ یہی سب سے بڑی سٹنگ ہے آئیں گے بھئے انشاءاللہ کون پر آئیں گے ہاتھ تو اٹھائیں سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑ دو اب ایک مقصد بنا لو یوسف گڑے کے اندر دوسرا جامع نظامیہ بننا چاہیے انشاءاللہ ساتھ دیں گے آئندہ رمضان المبارک سے پہلے ایک دوسرا جامعہ یوسف گڑے میں خائم کیا جائے گا جس میں انشاءاللہ لڑکوں کے لئے اور لڑکیوں کے لئے دینی تعلیم اور اصری تعلیم ایک ساتھ دی جائے گی تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ابھی مدینے والے مصطفیٰ کے غلام زندہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ نعرِ تَقْبِير نعرِ تَقْبِير نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ غوث نعرِ خواجہ غوث کا دامن خواجہ کا دامن تحریک صدای اسلام امیر صدای اسلام علماء اہل سنت پیارے بھائیو نوجوان اہل سنت محمود بھائی نے مجھ سے خواہش کی ہے کہ ان چیزوں کی اعلان کر دوں تو کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے اس بھائی کے جمع میں جو مسجد محمدیا جامہ مسجد محمدیا مسجد گڑا یوسف گڑا میں جو آپ کے اس بھائی کے بیانات ہوتے ہیں اس کی ڈیویڈیز سات سات جمع کی ڈیویڈیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ سے جو ہے تقریباً چودہ جمع کی دو ڈیویڈیز ہیں اس کے علاوہ جو میرا مدرس میں بینگلور میں کرنول میں اور دیگر مقامات پر جو بیانات ہوئے ہیں محمود بھائی محبت میں اتنی دور آ کر ریکارڈ کی ہیں وہ بیانات بھی باب الداخلہ پر رکھے ہیں سیڈیز ڈیویڈیز آپ جاتے وقت اسے حاصل کر سکتے ہیں